کیا مسلمان ہونا گناہ ہے؟ کیا مسلمان بھارت دیش کا ناغرک نہیں ہے؟ کیا مسلمان صرف اور صرف راجنیتک استعمال کے لیے ہوتا ہے؟ کیا مسلمانوں کا بھارت میں کوئی وجود نہیں ہے؟ یہ تمام سوال دوستو ہم نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر سرکھیوں میں چھائے ہوئے ہیں کیونکہ نفرت کی آگ میں مسلمانوں کو لگاتار جھوکا جا رہا ہے جس کی سچائی نے سب کو حیران کر ڈالا ہے دیش کے سترہ کروڑ سے زیادہ مسلمان اس سرکار میں ظلم جھل رہے ہیں چاہے کوئی قداور نیتا آصف خان ہو یا پھر کوئی اور بڑا نیتا ہر کسی کو سرکار کے ظلم کو سہن کرنا پڑ رہا ہے حالی میں دوستو ہنوانی میں ہنسا ہوئی جس نے پورے دلی تک بھوچا لا کر رکھ دیا لیکن اب جو سچائی جو تصدیریں سامنے آ رہی ہیں اس نے سرکار کے ماتے پر بڑا کلنک لگا کر رکھ دیا ہے جیہاں دوستو کیا کچھ ہوا ہے اس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے لیکن یہ بات بلکل سچ ہے ایک ایک بات پورے سلسلے وار طریقے سے دیتے ہیں آج اس ریپورٹ میں بتائیں گے آپ کو کیا کچھ ہلدوانی میں اب تازہ موجودہ حالات ہیں نمسکار ادھاپ سستیا کال سواگت ہے آپ سبھی کا اور آپ سبھی دیکھنا شروع کر چکے ہیں پی آر بھی سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وہاں کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں میڈیا ریپورٹ کی معنی تو ہلدوانی میں لگاتار لوگ پلائن کرنے کو مجبور ہو گئے ہیں یہ خبر دوستو آپ کو گودی میڈیا نہیں دکھائے گا لیکن آج ہم آپ کو ساری سچائیس کی بتاتے ہیں کہ اب وہاں کے کیا حالات بن چکے ہیں کہ لوگ مجبورن اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک خبر کی معنی تو ہلدوانی پولیس کی کاروائی کے در سے لوگوں کا بھنبول پورا کو چھوڑنا چا رہی ہے کیونکہ پولیس نردوشوں پر کاروائی کر رہی ہے اسی کاران لوگ پلائن کرنے کو مجبور ہو گئے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے ہیں اب تک قریب تین سو پریوار گھر میں تالہ لگا کر یوپی چلے گئے ہیں چھتر سے لوگوں کا پلائن لگاتار جا رہی ہے وہاں نہیں ملنے کے کاران لوگ پیدل ہی لالکوہ پہنچ گئے یہاں سے وہ ٹرین سے بریلی کے لیے روانہ ہوئے آپ کو بتا دے پولیس نے پوچھ ساج کے دوران منپول پورا چھتر سے کئی لوگوں کو ہراست ملیا تھا آرورپ ہے کہ پولیس نے اس دوران ہلکہ بلکہ پریوگ بھی کیا کئی دنوں تک کرفیو رہنے کی آشنکہ اور ساتھ ہی پولیس سے ڈر کر لوگوں نے پلائن تیز کر دیا ہے دوستو بریلی روچ پر کئی پریوار سمان لے کر پیدل جاتے ہوئے دکھائیں بھی دے رہے ہیں سواری وہاں نئی ہونے کے قارن لوگ پندرہ کلومیٹر پیدل چل کر لالکوا پہنچے جہاں سے وہ بریلی کی ٹرین پکڑ کر یوپی کے الگ الگ شہروں کو نکل گئے دوستو اس بات میں سو آنے کی سچائی ہے ہاں سرکار کی پولیس صرف اور صرف لگاتار مسلمانوں کو ایک طرفہ نشانہ بنا رہی ہے ان پر جھوٹے آروپ تک لگا کر جیل میں بھیجا جا رہا ہے جو اس بات کا خلاصہ ایک برتشت سنسطان ہے اس نے بھی کیا ہے امرو جالا کی خبر کے مطابق دیکھی آپ امرو جالا نے علاقے کے محمد یاسین سے بات کی اس نے بتایا کہ وہ حلدوانی میں فنیچر کا کام کرتا ہے بنبول پورا میں ہوئے اپدرف کے بعد پولیس نے حلدوانی میں سختی بڑھا دی ہے پولیس نردوش لوگوں کو لگاتار پرشان کر رہی ہے ان کا کہنا ہے پولیس کے ڈر سے وہ اپنے رشتے دار کے پاس بہیڑی جا رہے ہیں کہا انہوں نے کہ سواری وہن نہیں ملنے کے قارن وہ پیدل ہی جا رہے ہیں وہیں سلمان انساری نے بتایا کہ تین بچوں کے ساتھ وہ برے لی جا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے وہی رشتے دار کے گھر رہیں گے ادھر بنبول پورا چھیتر میں قریب تین سو گھروں میں تالہ لگا جا چکا ہے پڑوسیوں نے بتایا کہ یہ سب ہی گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں اور کیوں جا چکے ہیں کیوں کی مسلمانوں میں ڈر ہے کہ ان پر انیائے ہو رہا ہے ان پر اتیچار ہو رہا ہے ان پر فرضی مقدمے لگا کر ان کو جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے تو دیکھ لیجئے کس طریقے کی بربرتہ کس طریقے کی کھوڑتہ ایک ہی قوم ویکتی وشیش قوم کے ساتھ لگتار کی جا رہی ہے لگتار حلدوانی میں کس طریقے کا محول ہے ہم نے آپ کو بتایا اس طریقے کا ڈر پیدا کیا جا رہا ہے کہ لوگ اب ڈر کے مارے اپنے گھروں کو ہی چھوڑ کر تالہ لگا کر اپنے رشتہ داروں کے گھرے میں جا رہے ہیں حلدوانی چھوڑ کر جا رہے ہیں اور پلائن کر رہے ہیں اسی کے آگے آپ کو بتا دے اس خبر میں لکھا ہے کہ رامپور نیواسی یاسین نے کہا کہ وہ پریوار کے ساتھ کام کی تلاش میں حلدوانی آیا ہوا تھا بھین بولپورا میں اس نے کام کی وجہ سے ہی دو کمرے قرائے پر لیے تھے یہاں وہ ہائی ٹیک کیچن بنانے کا کام کرتا ہے اس نے کہا کہ اب دوبارہ کبھی بھی حلدوانی کام کرنے نہیں آؤں گا اس نے کہا دو پیسے کم کم آؤں گا لیکن چین سے رہوں گا ریپورٹس کی مطابق آپ کو بتا دے پولیس نے گرفتار کیے گئے پچیس اوبدرویوں کے خلاف دنگا کرنے جکیتی کرنے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانے جان سے ماننے سہید کئی دھاراؤں میں مقدمے درج کر لیے ہیں آپ کو بتا دیں ایس ایس پی نے بتایا کہ اوبدرویوں کے خلاف تین مقدمے درج کیے گئے تھے ان میں سے نامزت اور پانچ ہزار اگیات لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس نے سی سی ٹی وی اور انہے ساشیوں کی مدد سے ایک نامزت اور گیارہ اگیات لوگوں کو گرفتار کیا پولیس انہے آروپیوں کی لگاتار تلاش میں جھٹی ہوئی ہے لگاتار دبیشے دی جا رہی ہے جلد ہی انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا ایسا پولیس کا دعوی ہے ایسا دعوی کیا جا رہا ہے کہ پولیس نے اوبدرویوں کو چنہت کرنے کی کاروائی میں پوری طاقت دوستوں پوری طریقے سے جھوگ دی ہے حلوانی ہنسا میں پوچھتاچ کے لیے ہراستت میں لیے نبے سیادک سندکتوں کو پولیس نے گولا پار میں بنائی گئی آنسٹائی جیل میں ٹالا ہے پولیس ان سبی کے چہرے سی سی ٹی وی پوٹیج فوٹو ویڈیو سے ملا رہی ہے آپ کو بتا دیں اسی کے ساتھ انیس ساشے بھی پولیس چھوٹا رہی ہے سوتروں کے مطابق موبائل سے ایک سو پچاس سے ادھک فوٹو ویڈیو پولیس نے کب سے ملے لیا ہے گرفتار آروپیوں کی کال ڈیٹیل پوری طریقے سے کھنگالی جا رہی ہے پولیس کو کچھ موبائل میں بریلی یو پی میں رہنے والے لوگوں کے نمبر بھی ملے ہیں ان نمبروں سے دوستو ہنسا سے پہلے اور ہنسا کے بات لگاتار بات ہو رہی تھی حالانکہ اب پولیس کی کاریشیلی پر بھی بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور بڑے سوال اٹھاتے ہوئے اس ماملے میں مولانا عرشد مدنی نے بھی ٹوٹ کیا ہے اور پولیس کی کاروائی پر سوال اٹھایا ہے انہوں نے لکھایا کہ ہلدوانی میں پولیس کی بربرتہ کے کاران بربرتہ پونڈ کرتے کس طریقے سے بربرتہ پونڈ کرتے صرف ہی ایک ہی قوم پر لگاتار کیا جا رہا ہے یہ سارے نظارہ آپ اس ریپورٹ کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں پولیس کی کاریشیلی پر بھی آپ سوال اٹھ رہے ہیں کہ صرف پولیس مسلمانوں پر ہی کاروائی کر رہی ہے ان پر جھوٹے مقدمے لات کر ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے ان کو فسایا جا رہا ہے تاکہ یہ پورا کرتے کس نے کیا ہے صرف اور صرف ایک ہی وشیش قوم کے اوپر پھوڑ دیا جائے اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی کیا پرتی کریائے آ رہی ہیں اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں ایک اور انہیں یوزر نے ٹویٹ کیا ہے اور لے کہا ہے کہ بھائی ہلدوانی کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاؤ ہلدوانی میں نوجوان ینگ لڑکے اٹھائے جا رہے ہیں گھر میں تین منزل تک سیڑھی لگا کر گھر میں گھس کر ینگ لڑکوں کو اٹھا کر لے جا رہی ہے پولیس ہلدوانی میں دوسرا ملیانہ کانڈ دہرانے جاسا لگ رہا ہے ہلدوانی سے لوگوں کا پلائین شروع ہو چکا ہے یعنی لوگوں میں اتنا در پیدا کر دیا گیا ہے کہ لوگ اب ہلدوانی سے پلائین کر رہے ہیں ایک اور انہیں یوزر نے لکھا ہے کہ اگر یہی حال رہا تو پولیس والوں پر سے جنتا کا وشواس ختم ہو جائے گا کیونکہ سب پولیس والے نفرتی نہیں ہوتے ہیں کچھ پولیس والوں کی وجہ سے سارا department بدنام ہوتا ہے جنتا کا وشواس دو ہی لوگوں پر ہوتا ہے پہلا پولیس دوسرا جج اگر ان لوگوں میں سے جنتا کا وشواس ختم ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا دوستو تو پوری طریقے سے انرد ہو جائے گا جو پولیس والے ہمارے رکشک ہیں اگر وہ بھکشک بن جائیں تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ستتی کتنی بھایا ہوئے اور کتنی ڈر میں گزرے گی اور اسی لیے لوگ حلدوانی میں پوری طریقے سے پلائین کرنے کو مجبور ہے وہ چھوڑ کر اپنے بڑے فیصلے لیتی ہے یا کوئی بڑی کاروائی کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات رہے گی لیکن جس طریقے سے سوشل میڈیا پر چرچائے سامنے آ رہی اور صاف طور پر ارشد مدنی نے بھی ٹویٹ کر کر یہ صاف طور پر ظاہر کر گیا ہے کہ پولیس ایک طرفہ کاروائی صاف طور پر ایک ہی دھرم کے ویقی ویشیش قوم کے لوگوں کو گھروں سے اٹھا اٹھا کر پولیس لے کر جا رہی اور ان پر فرضی مقدمے ٹھوک رہی ہے دھارائیں لگا رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر اتنا ڈر کا محول پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں تالہ لگانے کو مجبور ہو چکے ہیں یا تک جو ریپورٹ آئی ہے وہاں پر یہ سامنے نکل کر آیا ہے کہ لگ بگ 300 پریوار پلائن کر چکے ہیں 300 گھروں میں تالہ لگ چکا ہے رہی ہے فیلال دوستو آپ اس خبر کو لے کر رائے رکھتے ہیں نیچے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل یعنی کی پی آر بھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ دنواد نمسکار جہن جہ بھارت